پاکستانیوں کے شر سے ڈروں میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں پاکستان میں ہم لوگ اتنا زیادہ مغرب کی طرف جھکا ہوئے ہمارا کہ ہمیں جب بھی مغرب کی کوئی شکست ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو ہم در جاتے ہیں یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے داخل ہونے پورا پاکستان خوش ہے آپ سوچ نہیں سکتی یقین کریں یہ رکھ نہیں سکے مرنہ سرکوہ بھی نکل کے ڈانس کرتے ہیں میرا خیال میں خوشی کا موقع ہے میں اس کوم کا بچہ ہوں بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے ڈرتا ہے اچھا یہ کس کے بارے میں کہا تھا اچھا دوسرا وہ تھا نا وہ ملکہ بیسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں بیگراؤنڈ بتا رہا ہوں مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے یہ کیا تھا یہ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہم بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن کے ناچنے کے چمپین بن گئے ہیں چمپین آپ کے مانسک سنتولن ماذا رہا بچپن میں انڈین فلمیں زیادہ دیکھیں آپ کا دماغی توازن جو ہے وہ آپ نے کھو دی ہے جو آپ پاکستان میں ڈسکو ڈانس کر رہے ہو ناچ گا رہے ہو آپ اپنا مانسک سنتولن سوری سائیکلوجیکل ایمبیلنس ہو گیا آپ کو آپ ذہنی توازن اپنا کھو چکے پرابلم کو آپ آئیڈنٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں یہ جب آ جائیں گے نا یا ان کی سوچ یہاں آ جائے گی تو وہ بند ہو جائے گا اور آنٹی آپ بھی اوشیار رہے ہیں بڑے فیشن کرتی ہیں آپ لیپسٹکیں وغیرہ لگاتی ہیں آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں لیپسٹک ویپسٹک سب بند سب میک اپ ویک اپ بند وہاں پہ وہاں پہ یہاں پہ سہی ہے تو آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو کہ what I am talking about انڈیا کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں یہاں پہ انڈیانز پاکستانیوں کے شر سے ڈر ہو ہم تمہارے نزدیک سے گزر جائیں ہم تمہیں تباہ کر دیں گے مثال دیکھو ہم نے یہاں سے مائرہ خان بھیجی شارو خان کا کریئر تباہ ایک فلم کیا اسے تباہ ہم نے یہاں سے فواد خان کو بھیجا ایک فلم کی اس نے سونم کپور کے ساتھ سونم کپور کا کریئر تباہ کوئی فلم ہی نہیں دیرا سونا ہوں کپور کو تو انڈیانز آپ واقف رہے ہیں پاکستانیوں سے پنگا لینے سے پہلے ہم پاس سے گزر جائیں نا تو زمین بنجر کر دیتے ہیں یہ کہ برہ راست جاتے ہیں جناب ڈکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ کی جانب جو کہ بزریہ سکائپ ہمارے ساتھ ہیں اور سعید شاہدہ صاحب جو کہ سابق ستر کیسی سے آئی وہ بھی ہمارے ساتھ بزریہ ٹیلی فون شامل ہیں برہ راست جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جاتے ہیں ڈکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ سے پوچھتے ہیں ڈکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ مجھے ایک چیز بہت کنفیوز کر رہی ہے یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ گانا بچے بچے کی دبان پہ ہوتا تھا کہ بچوں کو ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے تو میڈم وہ کون سے والے دشمن تھے اور وہ والے دشمن کون سے تھے اور یہ والے دشمن کون سے تھے اور ان میں اچھے کون سے ہوں گے اور برے کون سے ہوں گے اور پاکستان میں اس پہ شادیانیں کیوں بن جائے جا رہے ہیں اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں جو کہ ایک بڑی ہی میں کہوں گا کہ ہمارے لیے الارمنگ نیوز بھی ہے اور ہمیں بھی اس سے بڑا بہت زیادہ جو ہے وہ میں تو کہتا ہوں کہ بہت زیادہ کیا کہتی ہیں آپ دیکھئے وہ جو دشمن کے بچوں کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں بہت سے ہمارے دشمن تھے جو یقجہ ہو گئے تھے ہندوستان بھی اس میں شامل ہے اس میں امریکہ بھی شامل ہے اس میں افغانستان میں جو حکومت تھی اس وقت وہاں موجود جو بٹھائی گئی تھی مغرب کی طرف سے اس میں برطانیہ بھی شامل ہے یہ سارے دشمن ہمارے مل گئے تھے اور وہ ہم پہ وار کر رہے تھے اور ان کو افغانستان کی سرزمین مہیا کر دی گئی تھی جو اس وقت کی وہاں حکومت تھی اس نے تو ان لوگوں نے سب میں مل کے پاکستان کو سینوچ کر رہے تھے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو ایک وہ ہے ایک مطلب مگر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں اس وقت بڑے بڑے ایشیوز پر سبسٹینٹیو ایشیوز پر توجہ دینی چاہیے میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں پاکستان میں ہم لوگ اتنا زیادہ مغرب کی طرف جھکا ہوئے ہمارا کہ ہمیں جب بھی مغرب کی کوئی شکست ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو ہم در جاتے ہیں یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم تو خوشیاں منا رہے ہیں ہم تو اتنی خوشیاں مرا رہے ہیں یقین کریں لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی پر اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا طالبان کے کابل میں داخل ہونے پر پورا پاکستان خوش ہے آپ سوچ نہیں سکتی یقین کریں یہ رک نہیں سکے مرنہ سرکو بے نکل کے ڈانس کرتے ہیں میرا خیال میں خوشی کا موقع ہے اور وہ اس لیے خوشی کا موقع ہے میں بھی چاہوں گی تمام مسلمانوں کو اور افغانستان کے لوگوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو مبارک بات دینا چاہوں گی کیونکہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ایک ایسی مطلب جس کو کہتے تھے ریک ٹیگ آمی جس کے پاس نہ اسلحہ تھا نہ اس کے پاس کوئی جدید وہ تھے ہتھیار تھے اور وہ صرف اپنے ایمان کی بلبوتے پہ اس لیے کیونکہ وہ کرپ نہیں ہیں اس لیے کیونکہ وہ اپنے جو ان کے ملک کا استحصال ہو رہا تھا وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے وہ یہ نہیں کر رہے تھے کہ جا کے امریکیوں اور برطانیہ اور نیٹو سے کچھ فائدے حاصل کرنے کی کوشش کریں جیسا کہ ہمارے ملک میں ہے نہیں نہیں تیس سال پہلے تو ہمارا نیریٹیو یہ تھا کہ یہ ریشنز کو شکست دیں گے اور دس سال ہماری قوم اسی ڈسکو ڈانس میں لگی رہی اور کتنے ہی بچے ہم نے مروا دیئے اس چکر کے اندر کہ اب ریشنز کو ماریں گے اور اس سے پہلے آپ کو تاہیے گریٹ گیم تھا وہ صحیح ہے وہ اس لیے ہے کہ افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی پراؤڈ قوم ہے وہ نہ روس کو نہ امریکہ کو نہ برطانیہ کو وہ کسی ملک کو اپنے ملک پر قمزہ نہیں کرنے دیتے ہیں وہ یہ وہ ایڈیالوجیکل ہی وہ نہیں ہے کہ وہ روس کر سکتا ہے مگر امریکہ نہیں کر سکتا ان میں ایک خودداری ہے اور ان میں ایک بہت فخر ہے کہ وہ اپنے ایک آزاد خودمختار ملک میں رہنا چاہتے ہیں اسی طرح انہوں نے برطانیہ کو وہاں سے شکست کے ساتھ واپس کیا اسی طرح روس کو شکست دی اسی طرح امریکہ کو دی کیونکہ وہ ایک بہت خودمختار قوم ہے وہ فائدے نہیں اٹھاتے جو ان کے ملک پر آکے قمزہ کرے وہ اس سے یہ نہیں کرتے ہیں کہ اس سے کچھ دو کچھ لو میں کچھ آپ کے لئے کر دوں آپ مجھے کچھ دے دیجئے وہ اس طرح سے نہیں اپنے آپ کو کڈڈکٹ کرتے ہیں جس طرح سے پاکستان میں ہم لوگ کرتے ہیں اور اس لیے وہ اچھا میڈم میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں ایک آپ سے آپ انٹرنیشنل لیشنز کی بھی ایک طرح سے بڑی گرفت رکھتی ہیں یہ اگر آپ ابھی کہہ رہی ہیں کہ چائنہ کے ساتھ سے اور یہ وہ مطلب کہنے والی ہوں گی تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ایڈجوائننگ ریجنز ہیں افغانستان کے دی آر دا موسٹ ڈسٹرپڈ ان چائنہ تو آپ کے خیال سے ابھی تو چائنہ ان کو ریکنائز کر لے گا will they allow talibanization in their own country especially in western چائنہ where muslims are in majority تو اگر اتنے ہی طالبان اچھے لگتے ہیں مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ بھی تبادلہ خیال ہونا چاہیے آپ کیا کہتی ہیں ان کی بھی علیہ دا ریاست بن جائے چائنہ ان کو بھی ریکنائز کر لے کیا کہتی ہیں آپ دیکھیں ابھی تو آپ بہت بڑی جمپ آپ نے مار دی نہیں نہیں جذبہ ایمانی ہمارے دیگر مسلمانوں میں بھی ہے جن جو چائنہ میں موجود ہیں انتہا پسندانہ رویہ ان کے بھی ہیں ان کو بھی ریکنائز کر لیں سب سے پہلے تو آپ افغانستان پر توجہ دیجئے کہ افغانستان کے سیچوئیشن ڈسکس کیجئے اس کے بعد چائنہ پر جمپ ماریں گے اس ورڈ انٹیگریشن کو چھوڑ دیں اور ویسٹ ورڈ آن کریں ویسٹ ورڈ سے مطلب ہے افغانستان سنٹرل ایشیا اور روس اور چین اور پھر ملیشیا انڈونیشیا آن ورڈز یہ میں نے کہی ایک اپنے مزامین میں یہ بات دہرائی تھی کہ فیلحال ہندوستان اگر ہت درمی کر رہا ہے اور ہمیں نہیں مستفید ہونے دے رہے تو لیٹس گو ویسٹ ورڈز ٹورڈز افغانستان اور انشاءاللہ پھر ہوفولی یہ کشمیر جمہو کشمیر اور لڈاکھ کا بھی مسئلہ جلدی انشاءاللہ حل ہو جائے گا پھر افغانستان ہے ایران ہے ترکی ہے سنٹرل ایشیا ہے چین ہے روس ہے یہ بہت بڑی مارکٹس ہمیں مل جائیں گی ہمیں ہندوستان کو لے کے بیٹھنے کی ضرورتی نہیں ہے سعید شفیق صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں بزرگیہ ٹیلی فون لائن اور سابق صدر رہے کے سی سی آئی کے ان کی جانب جاؤں گا سعید شفیق صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا بنیادی طور پہ کہ ہمارے ہاں بیس سال یہ واقف بیچا گیا اور ہمیں ٹریننگ دی گئی اور ہمیں بتایا گیا کہ پاکستان کو ایک بہت بڑا تھریٹ ہے طالبنائیزیشن سے اور طالبنائیزیشن سے بچنے کے لیے پوری دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈسپلیسمنٹ کیا گیا جب سوات آپریشن کیا گیا اور مختلف ضربے فلان اور ضربے فلان اور ضربے فلان کی گئیں مختلف آپریشن کیے گئے اس ملک کے اندر اور آج انہی آئیڈیالوجی کے لوگ جو ہیں جب وہ کابل فتح کر رہے ہیں تو پاکستان میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں آپ صدر رہے ہیں کہ اسی سی آئی کے پاکستان کے اندر جب بڑا سخت وقت گزرا اور لائن آرڈر کی وجہ سے آپ بہت پریشان بھی تھے تو اب بنیادی طور پہ آپ کا موقف کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پاکستان زمین پارٹی سے بھی آپ کی وابستگی ہے تو اس پلیٹ فارم سے بھی کوئی بات ہوئی ہے جی علی شکریہ دیکھیں میں اپنے جو آسسمنٹ ہیں اپنے خیالات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا ایک تو ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ جب کوئی گروہ یا کوئی تحریک جنب لیتی ہے تو بہت سارے لوگ اس کا ناجہ اس پایدہ بھی جنب اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کراچی میں کئی ایسی کرمنل قسم کی ایکٹیوٹیز تھیں اس قسم کی تنظیمیں تھیں جو جنہوں نے اس شہر کو خوف زدہ کیا اور اس شہر میں جو ہے قتل و غالت گریب اچھا رکھی تھی اور اس میں مختلف نام تھے ان کے کوئی احمد کمیٹی کے نام سے کرتا تھا کوئی گینگ وار کے نام سے کرتا تھا کوئی ٹی ٹی پی کے نام سے کرتا تھا اور اس میں کئی واقعات ایسے میرے سامنے ہیں کیونکہ شاید اس وقت جس وقت میرے پاس تدارت تھی کراچی جیبروک کامرس کی دوستو کراچی اپنے نوین اوٹر کے حوالے سے پترین دور سے گزارا تھا اور بے اتہا بے جینی تھی بزنس کمیونٹی کے اندر اور شہر بمشکل آٹھ سے دس دن جو تھا وہ کھلتا تھا اور باقی دس بارہ شہر بند رہتا تھا یہ قطعہ غارتگری کے حوالے سے تو جو صورتحال یہاں پیدا ہوئی اس وقت اس کا میں نے محسوس کیا اور یہ بات سامنے بھی ہے یہ طریقی طور پر کہ بے شمار لوگ ایسے تھے جو ان تذیموں کا نام لے کے لوگوں کو خوفزدہ کرتے تھے اور دراتے تھے اور اس کا فائدہ اٹھاتے تھے جیسے گینگ وار کا نام تھا کوئی اصل میں گینگ وار نے اس کو تریٹ نہیں کیا تھا کسی نے گینگ وار کے نام سے تریٹ کیا اور اس کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا لوگ اتنے خوفزدہ تھے کہ وہ یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے تھے کہ پیچھے کون ہے اس کے اور کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا اب جہاں تک تحریح کے طالبان پاکستان کا تعلق ہے میں تو شاید ایک پرگرام میں بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کو پاکستان کا ان کو تو پاکستان کا لفظ اپنے ساتھ نہیں لگانا چاہیے کہ انہوں نے تحریح کے طالبان پاکستان پاکستان ہمارا وطن ہے ہمارا جس سے ہم دیوانگی کے حد تک پیار کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں اور کوئی بدبخت اس کا نام اپنے ساتھ طرح لگایا کہ اس کا نام لے کے اور خطل و غارتگری مجال رکھے یہاں پہ تو مرشت تو یہ بھی برداشت نہیں ہوا کہ وہ نام لگا کے خطل و غارتگری کر گئے پاکستان کا